نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے دھیان کے سمیں آگیا چکر کیوں دھڑکتا ہے تو جیسے آپ کے ہارٹ بیٹ دھڑکتی ہے اس طرح سے آگیا چکر بھی پھڑ پھڑانے لگتا ہے دھڑکنے لگتا ہے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے تو وہ کیا کارمہ ہوتا ہے کیا وہ سنکیت دے رہا ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس وشے میں اور اگر آپ کا وہ آگیا چکر نہیں دھڑکتا تو کیسے وہ پروسیس ہے وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے بھی یہ پروسیس شروع ہو سکے گا تو آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر دوستوں جب آگیا چکر پہ دھیان کرتے ہیں تو سادھک کی کنڈریلنی شکتی نیچے سے اٹھتی اٹھتی اوپر آتے دیں اور ایک ایک کر کے سب ہی آپ کے جو دور ہیں درواجیں ہیں نیچے کے بند ہو جاتے ہیں مولادھار آپ کا جو گدہ دوار ہے وہ اوپر کی طرف سے کڑ جاتا ہے آپ کا جو سوادی ستھان ہے لنگ ستھان ہے وہ بھی اوپر کی طرف کھچ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اورجہ اٹھتے اٹھتے آپ کی کنڈریلنی شکتی آپ کے آگیا چکر تک پہنچنے لگتی ہے اور جیسے ہی جیسے آگیا چکر پہ پہنچتی ہے تو آپ کے آگیا چکر کسی کسی کا پھڑ پھڑاتا ہے کچھ دھڑکن سی محسوس ہوتی ہے کچھ کھچاو سا محسوس ہونے لگتا ہے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے سمموہن ہو گیا ہو کے شریر پہ وہ شکتی جب ایک جگہ کیندری تو ہوتی ہے تب ایسا ہونے لگتا ہے تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا اس کا کارن ہے اور کیا اس سے ہوگا یہ سب جانتے ہیں جو اس کا پروسس ہے پہنچنے کا وہ بلکل آسان ہے آپ نے ارام سے ایک آسن بشانہ ہے دھرتی پہ دھرتی پہ آسن بشا کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو پہلے دھرتی سے سپرش کرنا ہے اور دھرتی ماں سے پراتھنا کرنی ہے ہتھیلی جرور لگانی ہے اپنے اس میں پوری طرح سے ہاتھ اپنا جمین سے ٹچ کر لیں اور دھرتی ماں سے کہنا ہے کہ مجھے اس شریر کو ستھر کر دو بیلنس کر دو پراتھنا کرنی ہے کرپا کریں کہ میرا جو آپ کے شریر کے بھیتر دو ناڑیاں ہیں ایڑا ناڑی جو آپ کے پچھلے وچاروں کو لے کے آتی ہے پورو جنم کے اور بھی کئی پچھلے جو آپ نے اس جنم میں بتایا ہوگا ہوتا ہے اور جب آپ کی داہینی ناڑی چلتی ہے پنگلا ناڑی تب آپ کو وہ بھوشش کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے آپ کی بھوشش کے چھاؤں پر آپ کو لے کے جاتا ہے لیکن ان دونوں میں سم ہونے کے لیے سم ہوگی تب سکھمن ناڑی آپ کے کھلے گی اس لیے دھرتی ماں سے پراتھنا کرنی ہے پاسٹ اور فیوچر دونوں وچاروں سے مکت کریں آٹومیٹک آپ شانتی کی عوستہ میں آ جائیں گے اور آپ کی اوڑزہ اپنے آپ بیلنس ہو کے سکھمن ناڑی کھلنے لگ جائے گی اب اپنے دھرتی سے ہاتھ اٹھا کر آپ جیسے اوپر رکھنا چاہیں اپنے گھٹنوں کے یا اپنے بیچوں بیچ پیٹ کے آس پاس آپ ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں پھر دھرتی کو اپنے سپرچ نہیں کرنا ہے آسن پہ بیٹھ گئے ہیں آسن پہ ہی رہنا ہے اب اس کے بعد آپ نے جیسے جیسے آپ دھیان کریں گے آگے چکر پہ تو ہمیشہ آپ کے آگے چکر پہ ایک چھوٹی سی کف کی گولی بنی ہوتی ہے سبھی کے جو صادق دھیان نہیں کرتے وہ کف کی گولی جیسے آپ کی یہ ناسکہ سے آپ کا کف نکلتا ہے اسی طرح وہاں پہ ایک کف کی گولی بنی ہوتی ہے اور جیدہ تر اس کی پانچ پرتوں کی گولی ہوتی ہے وہ پانچ پرتوں کی لیر کی ایک گولی وہاں پہ آپ کے آگے چکر پہ ہے جیسے آپ بریتھنگ کا پروسیس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو وہ کف کی گولی کے ایک ایک لیر ہٹنے لگتی ہے گرمی سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو سردی ہو جاتی ہے جو خام ہو جاتا ہے تو ہم اسے گرم چیزیں دیتے ہیں کالی مرچ شہد چاٹنے کیلئے بولتے ہیں اس کو یا کارا بنا کے دیتے ہیں یا گرم پانی کر کے ان کو کہتے ہیں کہ گرم پانی کو آپ نے اندر کی طرف سانسوں سے لیں جس سے کیا ہوگا کف پگھل کر نیچے آ جائے گا اور آپ کے پیٹ میں ٹوائلٹ کے ذریعے باہر آ جائے گا اس طرح یہ گرمی کے پرسیس سے ہم کف کو پگھلا کر نیچے نکال دیتے ہیں اسی طرح آپ کی سوانس جب آپ دھیان سے دیکھو گے تو آپ کی سوانس گرم ہوتی ہے ابھی آپ سوانس کو محسوس کر کے دیکھیں یا اس کے آگے اپنے ناک کے پاس ابھی آپ ہاتھ ہر جائیں اور سوانس کو ہاتھ کو محسوس کریں کہ آپ کے ہاتھ پر سوانس آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی سوانس گرم ہے جیسے جیسے آپ سوانس پر دھیان کرتے کرتے آگے چکر پر لاتے رہتے ہیں تو وہ گرم سوانس آپ کے آگے چکر سے وہاں پر ٹھہراب ہوئیتا ہے وہ آگے چکر پر گرم ہوا جاتی ہے اور پھر وہی جو کف کی گولی ہے وہ پگھلنی شروع ہوتی ہے تب ہی کئی ویتی جب نام جب کرتے ہیں تو سوانس کو محسوس کرتے رہتے ہیں جیسے آپ سوانس لیتے ہو تو آپ نام جب کرتے ہو پھر چھوڑتے ہو پھر نام جب آدھا کرتے ہو جیسے سوانس لیا رام اور سوانس چھوڑا پھر رام یا آدھا آدھا بولتے ہیں رام 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 تو سوانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں یا کئی لوگ سترم بھائی گروہ کرتے ہیں سترم سوانس بھرتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو بھائی گروہ سترم بھائی گروہ سترم بھائی گروہ کئی رادھے کرشن بولتے ہیں رادھے کرشن رادھے کرشن تو اس طرح سوانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو اس سوانس کو جب آپ محسوس کرتے ہیں آگیا چکر پہ تب اس کی گرماہت آپ کے آگیا چکر پہ پہنچتے ہیں وہ تب جب گولی وہ پہلتی ہے تب آپ کو وہ دھڑکن محسوس ہوتی ہے کئیوں کو کھچاو محسوس ہونے لگتا ہے کئیوں کو فڑفڑاہٹ کی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ فڑفڑا رہا ہے لیکن وہ کف کی گولی سوانس سے گھوم رہی ہوتی ہے کبھی دھائی بھائیں اوپر نیچے یا وہی کف آپ کا پگل رہا ہوتا ہے تب ایسی ستی میں آپ کو یہ چیزیں اندھب ہوتے ہیں اور کیونکہ جب ارجہ وہاں کیندریت ہوتی ہے تب وہ ارجہ اس کو پہلانا شروع کرتی ہے اور سوانس کی گرمی بھی اسے پکلاتی ہے ایسی ستی میں وہاں پہ آپ کو جلن ہونا وہاں آپ کو دھڑکنا سا کچھ جیسے ہارٹ بیٹ دھڑک رہی ہو یا کھچاو ایسا ساتھ کو لگتا ہے دوستو آپ کو ہم نے پورسیس بھی بتا دیا کیسے وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے کیسے آپ نے دھیہر میں بیٹھنا ہے اور پانچ پرتوں کو کیسے دھیرے دھیرے آپ نے نکالنا ہے کلین کرنا ہے تاکہ آپ کا آگے چکر جاگرد ہو جائے تو اس طرح سے جیسے جیسے وہ آپ کی ایک ایک لیئر ہٹے گی آپ کو کچھ انبھاب ہونے شروع ہو جائیں گے کچھ الگ الگ طرح کے سنکیت ملنے شروع ہوں گے کچھ بھوشی کے بارے میں آپ جان پائیں گے کچھ آپ پہلے ہی کہی چیزیں محسوس کریں گے جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے یا کسی وقتی کے ساتھ ہونے والا ہے ایسا آپ محسوس کریں گے آپ کے بھیتر بہت سے بدلاؤ آئیں گے آپ کا جیون بدلنا شروع ہو جائے گا آدھیاتمی کے شکتیاں آپ سے سمپرک سادھنے لگیں گے کئی بار کچھ نیگٹیو شکتیاں بھی آپ سے سمپرک کرنے لگتی ہیں لیکن جب آپ انہیں جان لیتے ہو تو وہ ہٹ بھی جاتی ہیں کیونکہ جب آپ اپنے ایسٹ کا اپنے گرو کا سہارا لیتے ہیں تب وہ نکراتمک شکتیاں دور ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نیگٹیو شکتیاں دیکھیں اور گائب بھی ہو جاتی ہیں کئی بار آپ کو دیکھیں گی اور جب آپ کو لگے گا یہاں کوئی تھا لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ہوا ایسا کچھ انوہ ہونے شروع ہوں گے تو دوستو امید ہے دی ہوئی جانکاری سے آپ کو سدرست ہوں گے پھر بھی آپ کا کوئی پرشن ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ جو بھی ہم ویڈیوز آپ کو دھیان کے اوپر بناتے ہیں وہ آپ کا مارک برشن کریں تو آپ دھیان جاتروں میں اپنی آگے بڑھ سکیں تو اس کے لئے آپ کی چینل کو سسکرائب کر کے بیل بٹن دبا لیں اسی کے ساتھ ہم آپ ہم سب سے ویڈا لیتے ہیں دھنے والے